نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتا من لسانی یکفه و قولی عن ابي حریرہ تقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ لا ينظر الی صبرکم و اموالکم ولیکن ینظر الی قلوبکم و اعمالکم رواہ مسلم ان ابی حریرہ تقال ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے قال انہوں نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ بشک اللہ تعالی لا ينظر نہیں دیکھتا الی صورکم تمہاری صورتوں کی طرف و اموالکم اور تمہارے مالوں کی طرف ولیکن لیکن ینظر وہ دیکھتا ہے الی قلوبکم تمہارے دلوں کی طرف و اعمالکم اور تمہارے اعمال کی طرف رواہ مسلم اسے مسلم نے روایت کیا ہے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ تعالی تمہاری شکلیں اور اموال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا وہ تمہارے دل اور تمہارے آمال دیکھتا ہے تو گویا دو چیزیں نہیں دیکھتا نہیں دیکھتا کا معنی یہ نہیں کہ اس کو نظر نہیں آتی یا وہ دیکھنا نہیں چاہتا یا اس کو دکھائی نہیں دیتی مراد اس سے یہ ہے کہ وہ ان کی طرح توجہ نہیں کرتا نظرہ الہ کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا پسندیدگی کی نظر سے دیکھنا یا دلچسپی سے دیکھنا وَلَاكِنْ يَنزُرُوا الٰہِ قُلُوبِكُمْ وَعَمَالِكُمْ دو چیزوں پر وہ خوب نظر رکھتا ہے دو چیزوں کی طرف بہت توجہ دیتا ہے اور وہ دو چیزیں کیا ہیں دل اور آمال دو چیزیں اس کے نزدیک اہم نہیں لیکن دو چیزیں اس کے نزدیک بہت اہم ہیں کیا اہم نہیں صورت اور مال مسلم ہی کی ایک اور روایت میں صورت کے ساتھ اجسام آیا ہے اموال کی جگہ اجسام کا لفظ آیا ہے تمہاری شکلیں اور تمہارے جسم یعنی ظاہری شکل و صورت مراد ہے وہ تمہاری ظاہریت پر نہیں جاتا لیکن وہ متوجہ ہوتا ہے نظر رکھتا ہے تمہارے دلوں کی طرف اور تمہارے آمال کی طرف صورتیں جسم اور مال یہ اس کے نزدیک اہم نہیں کیوں؟ اس لیے کہ صورت بھی اس نے خود بنائی ہے اور مال بھی وہ خود تقسیم کرتا ہے جس کو جتنا چاہتا ہے دیتا ہے اس لیے اگر کسی کی صورت اچھی ہے تو اس میں انسان کا اپنا کوئی کمال نہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود بنائی جیسے قرآن پاک میں آتا ہے وہ تمہاری صورت بناتا ہے تمہارے ماں کے پیٹ میں کیسی؟ جیسے چاہتا ہے اس نے جیسا چاہا جس کو بنایا کسی کو گورا کسی کو کالا کسی کو کسی رنگ کا کسی کی چپنی ناک کسی کی انچی ناک کسی کی رنگین آنکھیں کسی کی کالی آنکھیں کسی کے بھورے بال کسی کے سیاہ بال کسی کا چھوڑا چہرہ کسی کا پتلا کسی کی بہت فیر سکن کسی کی ڈارک سکن یہ سب اس نے خود سے لکھ گیا اس میں انسان کا اپنا کچھ کمال نہیں اس لیے وہ شکل کی طرف نہیں دیکھتا نہ کسی کی شکل سے متاثر ہوتا ہے اور اسی طرح رزق کی تقسیم انسان جتنا بھی مالیں کٹھا کر کے رکھ لے تو وہ مال سے متاثر نہیں ہوتا ہاں وہ دو چیزیں دیکھتا ہے تمہارے دل دیکھتا ہے کہ اندر سے تم کیسے لگتے ہو یعنی وہ یہ نہیں دیکھتا تم باہر سے کیسے لگ رہے ہو وہ دیکھتا ہے تم اندر سے کیسے ہو اور پھر یہ دیکھتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو تمہاری کوششیں کس قسم کی ہیں ہمارا حال کیا ہے ہم کیا دیکھتے ہیں جب ہم کسی انسان کو دیکھتے ہیں تو عموماً صورت اور مال دیکھتے ہیں خاص طور پر اگر کہیں رشتہ کرنا ہو کسی لڑکی کی سیلیکشن ہو کیا ہے ہمارے معاشرے کا شکل و صورت کیسی ہے مال کتنا جہیز میں کیا لائے گی اور کس کی طرف توجہ نہیں کہ دل کیسا ہے اخلاق کیسا ہے کردار کیسا ہے آمال کیا ہے دلچسپیاں کیا ہیں شوق کیا ہے مسروفیات کیا ہیں یہ میار ہی نہیں عام طور پر اگر وہ مسروفیات یہ کوشیں دیکھتے ہیں تو وہ بھی مال کے حوالے سے کہ کتنی سرگرمی ہے مال کمانے کی چونکہ معاشرے کے اندر پہلی دو چیزوں کی ویلیو ہے شکل و صورت اور مال کی لہذا عموماً پھر لوگوں کی محنت کوشش بھاگ دار ایفرٹ سب کچھ انہی دو چیزوں کے پیچھے خرچ ہوتی انہی چیزوں کو بہتر بنانے کے لیے سب کچھ لگایا جاتا ہے ہماری اکثر محنت اور کوشش اور توجہ ان دو چیزوں کی طرف رہتی ہے ہم ان کے بارے میں بہت کانشس رہتے ہیں اپنی شکل و صورت کے بارے میں اور پھر اپنے سٹیٹس کے بارے میں اپنی ظاہری حالت کے بارے میں اپنے لباس کے بارے میں تمام ظاہر سے نظر آنے والی چیزوں کے بارے میں جس سے کسی کے اوپر امپریشن پڑھ سکے کہ ہم بہت مالدار ہیں چاہے اس کے لیے ہمیں قرض لینا پڑے چاہے اس کے لیے ہمیں غلط کام کرنے پڑے حرام طریقے اختیار کرنے پڑے اور دوسری طرف چونکہ دل کسی کو نظر نہیں آتے تو اس کے لیے ہم صرف دعویٰ کرنا ہی کافی سمجھتے ہیں ہمارا دل بہت اچھا ہے ہماری نیت بہت اچھی اصل میں دل کیا ہے دل سمبلائز کرتا ہے کس کو نیت کو دل کیا ہے دل منبع ہے مستر ہے انسان کی نیتوں اور ارادوں کا خواہشات اور جذبات کا تو ان کی طرف ہماری توجہ نہیں کہ وہ کس قسم کے ہیں اور اسی طرح آمال آمال بھی ذرا مشکل کام ہیں یعنی اچھا آمل عمل سالے اختیار کرنا ایک مشکل طریقہ ہے ایک مشکل کام ہے تو پھر اس کی طرف بھی عموماً توجہ نہیں ہوتی اور خصوصاً اگر کسی کی صورت اور مال کی قیمت لگی ہوئی ہے تو عموماً ایسے لوگ مزید غفلت اختیار کرتے ہیں اپنے دلوں اور آمال کی طرف توجہ کرنے میں اب آپ دیکھئے کہ ہماری اس سوچ کے نتیجے میں کہ اہم کیا ہے توجہ کس طرف کرنی ہے پھر ہمارا پورا جو زندگی کا طریقہ ہے وہ متاثر ہو گیا شکل و صورت صرف چہرہ مراد نہیں ہے اس سے شکل و صورت میں چہرے کے علاوہ بال جسمانی فٹنس پرسنالٹی گرومنگ یہ تمام چیزیں اس میں پھر شامل ہو گئیں اور پھر اس کے علاوہ لباس کی تراش خراش پہننا اڑنا یہ سب چیزیں بہت قابل توجہ ہو گئیں اور دوسری طرف پھر مال مال کو کمانے سے لے کے مال کی نمائش تک یعنی اللہ تعالیٰ خود بھی فرماتے کہ انن الانسان لحب الخیری لشدید انسان مال کی شدید محبت میں مبتلا وہ محبت تو ہے ہی لیکن پھر زندگی کے سارے ہم غم ساری کوششیں مال کمانے ہی کے گردھوم رہی ہیں وہ پرارٹی نمبر وان ہے پھر وقت نہیں بچا کس کے لیے اصلاح قلب کے لیے دل کی اصلاح کے لیے دل کو سجانے کے لیے دل کی خوبصورتی کے لیے اور آمال کی درستگی کے لیے اس کے لیے پھر وقت نہیں بچا کیونکہ سب کچھ تو پہلے دو چیزوں پر لگ گیا ہماری اقل سوچ سمجھ مال وقت ہر چیز پہلی دو چیزوں پر خرچ ہو رہی ہے تو دوسری دو کی طرف توجہ ہی نہیں اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ ہم یہ کیسا فیصلہ کر رہے ہیں اور کیسا سودھا کر رہے ہیں چن دو چیزوں پر ہم سب کچھ لگا رہے ہیں اگرچہ وہ دنیا کی نظر میں بڑی اہم ہے لیکن کل جب ان دو چیزوں کے ساتھ ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں گے تو وہ تو ان چیزوں پر نظر بھی نہیں ڈالے گا اس کے ہاتھ تو ان کا کچھ بھی مول نہیں لگے گا کچھ بھی قیمت نہیں ہوگی ان کی پھر وہاں ہمارے پاس کیا ہوگا خالی ہاتھ کیونکہ جو دو چیزیں اس کو مطلوب تھی اس کو چاہیے تھی وہاں تو کبار بھارا ہوئے دل کی صفائی کا تو کبھی خیال ہی نہیں آیا لیکن اہل ایمان کے لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے کیا فرمایا صحابہ کرام کے دلوں کا حال کیا تھا وَلَكِنَ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ اس نے تمہارے لئے ایمان کو محبوب کر دیا اور اسے تمہارے دلوں میں سجا دیا تو صحابہ کرام کے دل جو تھے وہ سجے ہوئے تھے خوبصورت تھے کس سے ایمان کے ساتھ کیونکہ جب دل میں ایمان آتا ہے تو دل سج جاتا ہے اور پھر ایمان کے آگے جتنی بھی شاخے ہیں اور جو بھی اس کے مظاہر ہیں ان سب کی بنیاد یہاں ہیں گویا دل ایک زمین کی طرح ہے جس میں ایک بیچ پڑتا ہے تو پھر اس کے بعد وہاں سے عمل کا پودا پھوٹتا ہے اگر دل کی زمین زرخیز ہے نرم ہے صاف ہے تو ایمان کا بیچ پڑتے ہی وہاں پر عمل سالے کا درخت لہلہ آنے لگتا ہے اسی لئے کیا فرمائے مثلاً کلمتاً طیبتاً کشجرتن طیبتن ایمان کیا ہے کلمہ طیبہ جو دل پہ اترتا ہے تو اس سے کیا نکلتا ہے شجرہ طیبہ کس کا؟ عمال سالے کا لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ پریکٹیکلی ہم آپ دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ ہماری توجہ اور محنت کس چیز پر لگ رہی ہے آپ یوں سمجھئے کہ ہمارے ہاتھ میں جیسے ایک میزان ہے ایک ترازو ہے ترازو کے ایک طرف ہم نے صورتیں اور اموال رکھے ہیں اور دوسری طرف دل اور عمال ہیں اب آپ دیکھئے کہ ان پہلی دو چیزوں کے ساتھ ہم کیا رکھ رہے ہیں اور دوسری دو کے ساتھ کیا رکھ رہے ہیں پہلی دو کو تولنے کے لیے آپ دیکھئے اپنا وقت اپنا مال اپنی کوشش دلچسپی شوق ہر چیز رکھئے اس کے ساتھ اور دوسری طرف کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی ساتھ رکھ لیجئے اور دیکھئے پلڑا کس طرف کچھ اکتا ہے اب آپ دیکھئے شکل و صورت یا جسمانی خوبصورتی کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں وقت ہمارا کتنا لگتا ہے مال کتنا لگتا ہے ایفرٹ ٹائلنٹ جو کچھ بھی آپ اس پر خرچ کرتے ہیں کتنا لگتا ہے کیا کیا لگتا ہے جسم کی صحت خوبصورتی اور چہرے کی خوبصورتی بالوں کی خوبصورتی ہاتھوں کی خوبصورتی پاؤں کی خوبصورتی اور پورے جسم کی خوبصورتی کے لیے ہم کیا کیا کرتے ہیں کاؤسمیٹکس کا استعمال کرتے ہیں غزہ سے بھی زیادہ جو ہماری صحت کے لئے ضروری ہے یعنی اس کا یہ مطلب نہیں اب جو میں گفتگو کروں گی کہ ہمارا جسم اہم نہیں اس لئے اس کو اگنور کر دو نہ یہ اسلام کا مطالبہ ہے جسمانی صحت صفائی طاقت یہ سب ضرورت ہے اسی طرح ایک حد کے اندر رہتے ہوئے چہرے کی دیکھ بال بالوں کی ہاتھوں کی پاؤں کی ان سب چیزوں کی کیر ضروری ہے لیکن ہم حدود سے باہر کہاں نکلتے ہیں کیا نہیں کرنا چاہیے جس کے کرنے میں ہم مبتلا ہیں اور اس کے لئے ہم کیا کیا لگا رہے ہیں ایک دفعہ کے ہیر کٹ کے لئے کتنے پیسے لگتے ہیں منیمم کیا لگتا ہے پائی ہنڈرڈ اور میکسیمم کسی کو ریٹ پتا ہو یہ بتا رہی ہے کہ ایٹ تھاؤزن میکسیمم نیچے اور اوپر دونوں طرف کو دیکھ لیجئے یہ تو آپ کے مال لگانا ہے جو آپ نے کہیں جا کے ہیر کٹ کروایا جب آپ خود بالوں کو سجا رہے ہوتے ہیں بنا رہے ہوتے ہیں تو اس میں وقت کتنا لگتا ہے اگر آپ بیک کومنگ کر رہے ہیں یا کلز بنا رہے ہیں یا سٹیکس بنا رہے ہیں سٹیکس پر بہت وقت لگتا ہے مثلا کتنا یعنی مال تو بتا دیا آپ نے ہیر کٹ پر کتنا لگتا ہے تری ٹو فور آور سٹیکس پر لگتا ہے اچھا اور بالوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے ڈائنگ اب یہ ہے کہ کسی کا سر سفید ہو رہا ہے تو اس کو تو ڈائنگ کی ایک ضرورت ہو سکتی ہے لیکن جن کے ابھی سفید نہ ہو رہے ہوں وہ اپنے نیچرل کلرز کو بدلتے رہے ہیں بار بار تو اس پر کتنا وقت اور کتنا پیسہ لگتا ہے اس کو جمع کر لیں اور یہ صرف ابھی بال ہیں اس کے بعد نیچے آ جائیے فیشل پر پھر آئی بروز بنانے پر یعنی ایک تو لیمٹس کے اندر ضروری چیزیں ہیں ان سے کوئی اتراز نہیں لیکن حد سے کہاں بڑھتے ہیں ہم میں حدود سے بڑھنے کی بات کر رہی ہوں جب میں کانیڈا میں تھی تو مجھ سے کسی نے کوئسٹن پوچھا کیونکہ میک اپ بہت مہنگا ہے تو کیا ہم تیمم کر سکتے ہیں تو میں حیرت میں گم ہو گئی کہ چھوٹے چھوٹے کریمز فارٹی ڈالرز ففٹی ڈالر ہنڈرڈ ڈالر میں نے کہا یہ کس کام کے لیے ہیں ایک غریب کو کھانا کھلانا پڑے تو ہماری جیب میں پیسے نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں کوئی اور ہی کر لیے لیکن میک اپ کی چیزوں کے لیے جب حدود سے ہم بڑھتے ہیں تو ہزاروں نہیں لاکھوں میں چلے جاتے ہیں پاکستان میں سب سے زیادہ ذرہ مبادلہ خرچ ہو رہا ہے وہ کاسمیٹکس پہ ہو رہا ہے یعنی غزہ کے درامت کرنے کتابوں کے مگوانے یا اور چیزوں پر نہیں سب سے زیادہ جس پر پاکستان کا ذرہ مبادلہ خرچ ہو رہا ہے وہ میک اپ کے سامان پر کاسمیٹکس پر جن کو دھو کے پانی میں بہانا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ جسمانی فٹنس ایک تو ہے ضرورت انسان کی اس میں کوئی شک نہیں لیکن ضرورت سے آگے بڑھ کر ساری ساری توجہ اس پہ لگانا اب جو میری گفتگوئے سے کوئی ہے نہ سمجھے کہ ایکسرسائز منع ہے اسلام میں یہ ایکسرسائز نہیں کرنی چاہیے یا آپ کو اپنے جسم کا خیال نہیں کرنا چاہیے میں حدود کو پار کرنے کی بات کر رہی ہیں بعض لوگوں کے فیزیک ایسی ہو سکتی ہے جس میں بہت جلدی جلدی فیٹ جو ہے وہ جمع ہوتا ہے تو اب اس کو ریموو کرانے کے لیے جن لوگوں پر فٹنس کے کورسز وغیرہ کوئی اثر نہیں کرتے نہ ایکسرسائز نہ ڈائٹنگ تب لائفو سیکشن وغیرہ کے ذریعے بھی فیٹ ریموو کرائی جاتی ہے جس سے بعض اوقات ڈیسٹ تک ہوئیں اور مزے کی بات یہ کہ ان اللہ لا ینظر اللہ سورکم وہ دیکھتا ہی نہیں آپ کتنے سمارٹ ہو کتنے خوبصورت ہو کتنے طاقتور ہو منافقین کے جسم اتنے خوبصورت تھے کہ قرآن نے ان کی خوبصورتی کا ذکر کیا ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تَعْجِبُكَ آجِسَامَهُمْ کہ جب تم انہیں دیکھو تو ان کے جسم تمہیں انتہائی اٹریکٹ کریں گے تو عجبو کا آج سامو ہوں لیکن کیا ان کے جسموں کی خوبصورتی انہیں اللہ کے ہاں کوئی مقام دلوا سکی کوئی ان کی قدردانی بن سکی کہ وہ جسمانی طور پر بہت فٹ تھے خود عبداللہ بن عبی جو تھا اس کی ہائٹ کتنی زبردست تھی اور اس کی پرسنالیٹی کتنی بظاہر زبردست تھی کہ لوگوں نے اس کو اپنا سردار مانا تھا اور اس کو بادشاہ بنانے کی تیاریاں ہو رہی تھی لیکن اس کی یہ جسمانی حالت اس کو اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکی تو ان اللہ لا ينظروا الى صوركم و اموالكم اللہ مال بھی نہیں دیکھتا کہ کس کے پاس کتنا بینک بیلنس ہے کتنی زمینیں ہیں کتنی تجوریاں بھری ہوئی ہیں وہ دیکھتا ہی نہیں کہ کیا ہے تمہارے پاس اگر اسے دیکھنا ہوتا تو قارون کو دیکھتا اور قارون اللہ تعالیٰ کو بہت متاثر کرتا لیکن قارون کا انجام اس نے کیا کیا قارون کو دنیا میں جتنے بھی لوگوں کو سخت سزائیں ملی ان میں سب سے بترین عذاب اس کو ملا ہے کہ اسے اس کے مال سمیش زمین میں دھنسا دیا گیا اور پھر وہ قیامت تک دھنستا چلا جا رہا ہے حالانکہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھا ایک مسلمان قوم میں سے تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو قارون کا مال بالکل متاثر نہیں کر سکا وہ دیکھتا ہی نہیں وہ کیا دیکھتا ہے وہ تو تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے اوہ ذرا تھوڑی در کے لیے سوچیں کہ اللہ میرے دل کی طرف دیکھ رہا ہے دکھانے کے لائق ہے حسد بغس نفرت عداوت بدگمانی کینہ پروری منافقت اتنے داغ کیا دکھانے کے لائق ہے وہ دل دیکھ رہا ہے لیکن چونکہ انسان نہیں دیکھتے درتے تو ہم انسانوں سے ہیں صرف انسان شکل دیکھتے تو شکل ہی سجانے میں لگے ہوئے انسان دل دیکھتے نہیں لہذا دلوں کی طرف توجہ نہیں جو دل دیکھ رہا ہے جس کو اندر سے بھی نظر آتا ہے اس کے لئے کچھ سمارنے کی فکر ہی نہیں وَلَكِيَنْزُرُوا اِلَى قُلُوبِكُمْ اس کو تو سجے ہوئے دل چاہیے ایمان سے اخلاص سے توقل سے یقین سے اس کی محبت سے لبریز اور اس کی پسندیدہ چیزوں کی محبت سے لبریز تو کسی بھی چیز کو خوبصورت بنانے کے لئے کیا کرنا ہوتا ہے اگر آپ کے گھر میں کسی مہمان کو آنا ہو کسی کو آپ کو کچھ پیش کرنا ہو مثلا کوئی مہمان آرہا ہے کوئی لڑکی دیکھنے آرہا ہے مثلا گھر والے کیا کرتے ہیں صفائیوں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے پہلے تو صفائی کی ضرورت ہے کسی بھی چیز کو خوبصورت بنانے کے لئے یہ جتنی بھی فالتو مال بکھرا ہوتا ہے جلدی جلدی سب سمیٹ کے ایک طرف پھیکتے ہیں کہ نظر نہ آئے کچھ بھی کوئی چیز گندی نظر آرہی اس کے اوپر ایک اور کپڑا ڈال دیتے ہیں کہیں کچھ ڈیکوریشن کے لئے لٹکا دیتے ہیں پھر اگر کھانا پیش کرنا ہو تو کھانے کو بھی سجاتے ہیں اس کو بھی ڈیکوریٹ کرتے ہیں یعنی عام مہمانوں کے لثبت ایسے مہمانوں کے لئے احتمام زیادہ ہوتا ہے کیوں کیونکہ انہیں پسند کرنا ہے آپ کو تو اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں پسندیدہ بننے کے لئے اس کی نگاہوں میں چنے جانے کے لئے جب وہ بتا رہا ہے کہ میں تمہارے دل دیکھ رہا ہوں تو دلوں کو سجانے کی فکر کیوں نہیں اسے کیوں نہیں نکال دیتے وہ سب کچھ جو اس کو اچھا نہیں لگتا اور کیوں نہیں لا کے رکھتے وہ ساری چیزیں جو اس کو پسند ہیں کیونکہ جب ہم کسی کو ویلکم کرتے ہیں تو صرف چیزیں گندی اٹھا کے نہیں پھینکتے اس کے بدلے میں اور کیا لا کے رکھتے ہیں اچھی چیزیں لا کے بھی رکھتے ہیں ہو سکتا آپ کارپٹ بدل دیں ہو سکتا آپ فرنیچر بدل دیں ہو سکتا آپ پردے بدل دیں ہو سکتا آپ نیا پینٹ کروائیں یعنی کیا کچھ ہے تمام نہیں کرتے ایک چیز کی طرف آپ کی نظر ہوتی ہے جو عام دنوں میں نہیں گئی ہوتی یعنی عام دنوں میں بھی آپ گھر روٹین میں صاف کرتے ہیں لیکن جب کوئی خاص موقع ہوتا ہے کسی خاص شخص نے دیکھنا ہوتا ہے تو اس وقت آپ خصوصی توجہ کے ساتھ یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں تو اگر ہمیں کبھی زندگی میں احساس ہو جائے کہ ہمارا رب ہمارے دل دیکھتا ہے وہ دلوں کا جائزہ لیتا ہے قرآن پاک میں آتا ہے نا وما تکونو فی شأن وما تتلو منہ من قرآن ولا تعملون من عمل الا کنا علیکم شہودا استفیدون فی وما یعذب عن ربک من متقال ذرہ فی الارض ولا فی السما کسی حال میں بھی جتم ہوتے ہیں دل میں غفلت ہے خوشی ہے غم ہے دکھ ہے نفرت ہے حسد ہے کچھ بھی وما تکونو فی شأن وما تتلو منہ من قرآن دل بہت اچھے حال میں قرآن پڑھ رہے ہیں ولا تعملون من عمل اور عمال بھی چونکہ دیکھتا ہے تو کوئی بھی عمل جو تم کر رہے ہوتے ہیں اللہ کننا علیکم شہودا ہم مسلسل ووچ کر رہے ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں استفیدون فی جن چیزوں میں تم مشغول ہوتے ہیں تمہارا دل مشغول ہوتا ہے یہ تمہارے کام یعنی تمہارا عمل کچھ بھی جو کر رہے ہوتے ہیں ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں تو تمہارے دل کے گوشے میں اگر کچھ چھپا ہوا ہے تو وہ کیسے چھپ سکتا ہے عموماً ہم دل میں چھپا کے رکھتے ہیں یہ ساری چیزیں believe me اگر یہ ساری چیزیں جو ہمارے دلوں کے اندر ہیں اگر ہم اپنے چیروں پر لکھ کے سامنے آئیں لوگوں کے پھر آپ دیکھیں ہمارا حال کیا ہو جو دلوں میں ہمارے وہ سارا کچھ ذرا شکل پر لکھا ہوا ہو پھر آپ دیکھیں کہ ہم کتنے پسندیدہ لوگوں میں شمار ہوتے ہیں کیسی کیسی محبتیں ہمیں ملیں کتنے سیلیکٹ کیے جائیں اور کتنے ریجیکٹ کیے جائیں اور اگر لوگوں کو یہ ساری چیزیں پسند نہیں آئیں گی تو رب العالمین کو کہاں سے پسند آئیں گی وہ ایک پسندیدہ انسان کا یہ کرائیٹیریا کیوں رکھے گا اور سب سے بڑھ کر تو نیت کی خرابی زبان پہ کچھ دل میں کچھ باہر سے کچھ اندر سے کچھ دل اور زبان کی موافقت ہی نہیں اور پھر پہلے دل کا ذکر اس لیے بھی کیا گیا کہ عمل کا انسار بھی پھر دل پر ہے کیونکہ نیت اور ارادے بھی تو دل میں ہی ہوتا ہے نا عمل تو ایسا ہی بنتا ہے تو کیا ہم اپنے دلوں کے احساسات جذبات خیالات کو ٹرانسکرائب کر کے سامنے لا سکتے ہیں اگر کوئی کہے اپنے دل سکین کر کے باہر پہن کے آؤ کیسے لگے ہم یعنی اگر دل صحت مند ہو تو جسم صحت مند اور اگر دل بیمار تو سارا جسم بیمار جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے جب وہ درست ہو گیا سارا جسم درست ہو گیا اور جب وہ بگڑ گیا سارا جسم بگڑ گیا سنو وہ دل ہے تو جب تک دل کی اصلاح نہ ہو جب تک دل صحت مند نہ ہو اس وقت تک باقی کسی چیز کی اصلاح ہو ہی نہیں سکتی جیسے جسمانی طور پر اگر دل بیمار ہے تو آپ کا سارا جسم بیمار ہے اسی طرح روحانی طور پر بھی اگر دل درست ہے تو ہی عمل درست ہو سکتا ہے دل کی درستگی کے بغیر عمل کی درستگی ہو ہی نہیں سکتی اور دل بیمار ہوتا ہے کس کا؟ منافق ہے پرانے پاک میں پہلے ہی سپانے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فی قلوبہم مردن منافقوں کے دل بیمار ہیں وہ دل کی بیماری میں مبتلا ہیں ہارڈ ڈیزیز اس کا شکار ہے اگر جسمانی اعتبار سے کسی اپنے رشتدار عزیز دوست کے بارے میں آپ سنے کہ وہ ہارڈ ڈیزیز کا شکار ہے تو آپ کا کیا حال ہوگا؟ ایک دم پریشان ہو جائیں گے اچھا اس کو ہارڈ اٹیک ہو گیا؟ دل کی تکلیف ہو گئی؟ کیا قیفیت ہوتی ہے ہماری؟ اگر اپنے کسی پیارے کے بارے میں سنیں لیکن روحانی اعتبار سے ہمارے پیاروں کے دلوں کا حال کیا ہے؟ کبھی پریشانی ہوئی؟ کبھی بھی نہیں ہوتی؟ تو جس طرح بیماری دل جسمانی اعتبار سے انسان کی موت اور ہلاکت کا سبب ہے اسی طرح روحانی اعتبار سے جب انسان بیمار ہوتا ہے تو اس کی روحانی موت ہوتی اس کا ایمان باقی نہیں رہتا پھر اس کے ایمان کی موت ہوتی اور دل کی بیماری ایسی ہے جس کے لیے پھر آپ کو بہت زیادہ احتیاط کی زندگی بسر کرنے پڑتی ورنہ وہ مرض بڑھتا چلا جاتا ہے دل کی صحت کے لیے ڈاکٹرز جو آپ کو بتائیں گے وہ آپ کو کرنا ہوگا جسمانی طور پر جو چیزیں انسان کو بیمار کرتی ہیں وہ عموماً کیا ہے یعنی دل کی بیماری کا سب سے بڑا سبب سٹریس پھر اسی طرح اوورویٹ ہونا سموکنگ پھر اسی طرح صحت مند ہوتے ہوئے بھی فریکونٹ وزٹس یعنی دل کی حالت کا پتہ لگانے کے لیے تو آپ دیکھیں کہ روحانی اعتبار سے بھی ہم کب بیمار ہوتے ہیں جب ہم انڈر سٹریس ہوتے ہیں اور اس ٹریس سے نکلنے کا طریقہ کیا ہے ایمان ہو اللہ پر تقدیر پر ایمان ہو توقل ہو یقین ہو پھر اسی طرح ہاستور پر منافقت سے پاک ہونا اور منافقت کی سب سے بڑی علامت کیا ہے جھوٹ کہ اگر ایک جھوٹ زندگی سے نکل جائے تو بہت سے بیماریاں خود ہی ختم ہو جائیں اور ایک جھوٹ کی موجودگی میں دل کی بیماری سارے جسم کو لپیٹ میں لے لیتی ہے اوور بیٹ ہونے کا علاج کیا ہوتا ہے انسان اپنے انٹیک کو ووچ کرے کیا کھا رہا ہے حلال ہے حرام ہے اور اسی طرح ایکسرسائز جتنی ورزی اچھی غذا کھائیں اگر ایکسرسائز نہیں کبھی بھی صحت مند نہیں ہو سکتے تو اسی طرح جب آپ علم اور ایمان کی ڈوز لیتے ہیں تو جب تک آپ اس کو دیں گے نہیں آگے صحت نہیں ہو سکتی جب آپ سارا علم اپنے اندر ہی جمع کر کے جذب کر لیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اوور بیٹ ہو جاتے ہیں پھر تکبر کا شکار ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ دوسروں کو دینے لگتے ہیں دوسروں سے شیئر کرنے لگتے ہیں تو اس سے اپنے دل کی اصلاح بھی ہوتی ہے اسی طرح سموکنگ انسان کو بیمار کرتی چاہے آپ پیسیف سموکر ہیں خود نہیں سموک کرتے کوئر آپ کے آس پاس کرتا ہے تو آپ کو بھی پہنچتا ہے دھوہ یعنی غلط کمپنی میں بیٹھنا حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب ایک لشکر خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوگا اور جب وہ بیدا کے مقام پر پہنچے گا تو زمین میں دھنسا دیا جائے گا اس کے اول و آخر سب کے سب زمین میں دھنسا دیا جائیں گے حضرت عاشر نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اول و آخر سب کو کیسے دھنسا دیا جائے گا جبکہ ان میں بازاری لوگ ہوں گے یعنی عام لوگ بازاری لوگ سے مراد یہ نہیں کوئی خراب لوگ یعنی عام لوگ جو اپنا کام کاج کر رہے ہیں زہرے کے اگر کسی علاقے سے کوئی لشکر گزر رہا ہے اور اس میں مختلف طرح کے لوگ شامل ہیں یعنی وہ جنگ کے ارادے سے نہیں نکلے تو آپ نے فرمایا ان کے اول و آخر سب دھنسا دیے جائیں گے پھر قیامت کے دن اپنی نیوتوں پر اٹھائے جائیں گے جب کوئی زلزلہ آتا ہے کوئی آفت آتا ہے توفان ہوتا ہے تو جو اس علاقے میں تھے سب ہی غرق ہوتے ہیں تو آپ جس قسم کی کمپنی میں ہیں وہ کمپنی آپ کو متاثر کرتی ہے پھر قیامت کے دن انسان اپنی نیت پر اٹھے گا اسی طرح اچھی کمپنی کا فائدہ کیا ہوتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ جب لوگ مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور پھر مجلس جب ختم ہوتی ہے تو فرشتوں سے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں یہ لوگ کیوں بیٹھے ہوئے تھے طبیل حدیث ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتے بتاتے ہیں کہ یہ آپ سے بخشش مانگ رہے تھے اور آپ کی جنت چاہتے تھے اور آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ سے محبت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کیا آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سب کو بخش دیا گواہ رہو میں نے ان کو بخش دیا اور جو یہ چاہتے ہیں وہ میں ان کو دوں گا تو اس وقت ایک فرشتہ کہتا ہے بیٹھنے والے بھی پائدہ اٹھاتے ہیں یعنی ایک اچھی مجلس میں اگر آپ جا کے بیٹھ ہی جاتے ہیں کوئی ارادہ نہیں تھا پس رات چلتے ہی آپ جا کے بیٹھ گئے آپ بھی انہی میں لکھے گئے برے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھے تو انہی میں لکھے گئے اچھے لوگوں کی کمپنی میں بیٹھے انہی میں لکھے گئے صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گواہ رہو میں نے اس کو بھی بخش دیا جو ان کے پاس آکے بیٹھا تھا یعنی صرف کسی اچھی مجلس میں جا کے بیٹھ جانا یہ بھی گناہ ہوگی معافی کا ذریعہ اس میں بھی ہم سستی کرتے ہیں تو جو ماحول ہے وہ انسان کے اوپر لازمی طور پر اثر انداز ہوتا ہے آپ کو معلوم ہیں کہ ہارٹ ہمارا کس طرح کام کرتا ہے ہارٹ میں جب دائیں طرف سے میلہ خون اندر جاتا ہے تو وہاں سے پھر وہ لنگس کی طرف جاتا ہے لنگس کو اگر آکسیجن مل رہی ہو تو وہ بلڈ کو پیوریفائی کرتا ہے خون صاف ہو جاتا ہے پھر وہ صاف خون دل کے بائیں طرف سے جا کے پورے جسم کو جاتا ہے اب اگر آپ سموکنگ کر رہے ہیں پہلے ہی آپ کی فضاء میں اتنی آکسیجن نہیں اور اوپر سے آپ سموکنگ کر رہے ہیں تو جب آپ سموک کر رہے ہیں اور خون میلہ اندر ہے اور اوپر سے دھوہ اندر جا رہا ہے تو ظلمات اور با دھوہ فوقباز اندھیروں پر اندھیرے ہو گئے اور اگر آپ کی اپنے اندر خیر ہے اور آپ ایسی مجلس میں جا کر بیٹھ گئے تو کیا ہوگا نور و نالا نور اندر بھی خیر باہر سے بھی خیر ملی چمک گئے آپ اور چمک گئے اور بہتر پالش ہو گئے اور دوسری طرف اگر آپ کے اپنے اندر خرابی ہے اور اوپر سے آپ نے کمپنی ایسی اختیار کر لی ہے کہ جہاں سے آپ کو صرف پولوشن مل رہی ہے تو آپ کی کبھی بھی اصلاح نہیں ہو سکتی اب آپ دیکھئے کہ دل کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں ایک ہوتی ہے ڈسپینیا جس میں سانس کی کمی ہوتی ہے سینے میں گھٹن ہوتی ہے تو قرآن پاک میں دل کی گھٹن کا بھی ذکر آتا ہے اَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ کچھ لوگوں کا سینہ تو اسلام کے لیے کھل جاتا ہے فَهُوَ عَلَىٰ نُورٍ مِنْ رَبِّهِ وہ اپنے رب کی طرف سے ایک نور پر ہوتا ہے فَوَيْلُ لِلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ اَنْ ذِكْرِ اللَّهُ بربادی ہے ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جن کے دل اللہ کے ذکر سے اور سخت ہو گئے اچھا اب آپ دیکھئے دَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّ مَا يَسْعَادُوا الْسَّمَا کچھ لوگوں کا سینہ اس طرح گھٹتا ہے دین کی بات سن کے خیر کی بات سن کے گویا وہ آسمان کی طرف چڑھ رہا ہو آسمان کی طرف کیا ہوتا ہے آکسیجن کی کمی آپ جتنا اونچے چلے جاتے ہیں کیا ہوتا جاتا ہے آکسیجن کم ہوتی جاتی ہے اور آپ کو دل کی گھٹن ہونے لگتی ہے آپ کا سینہ تنگ ہونے لگتا ہے خصوصاً اگر آپ کے پھپڑوں میں کنجشن ہے اچھا اب آپ دیکھئے کہ بعض وقت ہم جب دنیاوی اعتبار سے اوپر اٹھنے لگتے ہیں ہمیں دنیا میں مال، دولت، نام، وری ملنے لگتی ہے دنیا ہم پر آسان ہونے لگتی ہے ہائی اپ ہوتے ہیں تو اتنا اتنا دین کے لیے سینہ تنگ ہونے لگتا ہے اتنا ہی نیکی کی بات خیر کی بات ہمارا دل تنگ کرتی ہے کیوں؟ کیا خوف آتا ہے؟ اگر انسان زیادہ اونچا چلا جائے دنیاوی اعتبار سے تو اتنا ہی دین سے کیوں خوف آتا ہے؟ یہ ہے نا عام بیماری دنیا نہ چھن جائے آپ دیکھئے کہ عام طور پر جنوں کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا ان کے دل ٹوٹے بے ہوتا ہے پھر بھی بات سن لیتے ہیں کوئی کسی مشکل میں ہوتا ہے پھر بھی اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے لیکن جو جتنا اونچا اڑنے لگتا ہے اوپر جانے لگتا ہے اس کا سینہ اتنا گھٹنے لگتا ہے اللہ ماشاءاللہ کہ اکسیجن کا سیلنڈر ساتھ ہو تو پھر کچھ نہیں کہتا لیکن دنیاوی اعتبار سے اگر اوپر جا بھی رہے ہیں اور ساتھ ہمارے پاس پرانو سنت کا علم ہے اور ہمارے پاس روحانی غزہ موجود ہے تو ابھی انسان چاہے دنیا میں کتنا بھی اونچا چلا جائے لیکن وہ اس کا سینہ نہیں گھٹتا اس کو وہ سپلائی ملتی جا رہی ہے اچھا پھر اسی طرح ایک اور بیماری ہوتی ہے چیسٹ پین یعنی دل میں دھرد ہوتا ہے اب آپ دیکھئے کہ دل کا جو درد ہے یہ بڑی اہم بیماری ہے دل کی جو انڈیکیٹ کرتی ہے دل کی موت کی طرف اب آپ دیکھئے کہ یہ کب ہوتی ہے جب یعنی سینہ بند ہونے لگتا ہے اس میں آپ دیکھئے قرآن پاک میں دو لفظ استعمال ہوئے ایک پہلی بیماری کے لئے یعنی سینے کی گھٹن کے لئے اور ایک سینے کے بند ہونے کے لئے ایک ہے دیقاً تنگ اور ایک ہے حرجاً گھٹا ہوا بچا ہوا تو یہ دونوں ایک طرح سے پہلی کٹیگری سے تعلق رکھتی ہیں کہ جب انسان اوپر جانے لگتا ہے تو عام طور پر اور اس میں آپ دیکھئے کہ عموماً دل کی بیماریاں کس سسائیٹی کے اندر زیادہ ہوتی ہیں زیادہ امیر لوگوں میں زیادہ دل کی بیماریاں ہوتی ہیں غریبوں میں ہوتی ہیں لیکن نسبتاً کم ہوتی ہیں تیسری بیماری ہوتی ہے پلپٹیشن کی اُلٹ پلٹ ہونا اچھا بعض لوگوں کے دل بہت اُلٹ پلٹ ہوتے رہے کیسے کبھی ادھر کبھی ادھر ادھر گئے تو ادھر ادھر گئے تو ادھر کلاس میں بیٹھے تو اور طرح باہر نکلے تو اور طرح اسی طرح ایک دل کی بیماری کی وجہ سے پسینہ آتا ہے ہوت فلیشز اس کو کہتے ہیں اب اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ جب انسان کے اندر ایک انہ ہوتی ہے ایک خود پسندی ہوتی تو اس کو بات بات پہ غصہ آتا ہے بات بات پہ فلیر اپ ہوتا ہے بات بات پہ ہوت فلیشز کیوں؟ کیونکہ وہ کچھ سننا ہی نہیں چاہتا اپنے مرضی کے خلاف کچھ جاننا ہی نہیں چاہتا آپ دیکھیں نا کہ فار مکہ میں سے مشرقین مکہ میں سے منافقین میں سے کچھ لوگ تو درمیانے تھے لیکن کچھ لوگوں کے اندر ایسی بیماری بھی تھی کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سن کے انتہائی تیش میں آ جاتے تھے جیسے ابو جہل تھا یا عبداللہ بن نوبائی تھا یا جو ان کے منافقین کے سردار تھے اسی طرح یہ ہے کہ کچھ اور بیماریاں بھی ہیں جیسے ایڈیما بھی بسیکلی دل کی بیماری کی وجہ سے ہوتا ہے یا پھر ساناسس اس میں بھی کیا ہوتا ہے کہ نیل پڑھ جاتے یعنی اس میں پھر یہ کہ آپ کی لائف کو قائم رکھے ہوئے جتنا علم آپ کو چاہیے جو نالج یا جو چیزیں ریکوائرڈ ہیں ان کی کمی جب ہو جاتی ہے تو ہر باہر سے پڑھنے والی چوٹ آپ کے اوپر ایک اثر ڈال دیتی جب ایک انسان صحت مند ہوتا ہے نا تو کیا ہوتا ہے لوگ جو مرضی باتیں کریں جتنی مرضی مخالفت کریں آپ کو کوئی اثر نہیں ہوتا لیکن جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو ذرا سی گرمی آپ کے اوپر اثر انداز ہوگی نمک کالی ہے وہ اثر انداز ہوگی آپ بہت سنسٹیف ہوتے ہیں ہر چیز آپ کے اوپر اثر کر رہی ہے تو دل کی صحت کے لیے روحانی صحت کے لیے پھر کیا ضروری ہے کہ جہاں ایمان ہو وہاں انسان کا علم کا سورس درست ہو جیسے جسمانی صحت کے لیے اسی طرح ایمانی صحت کے لیے علم کا انپٹ ہو اور علم پھر شیئر کیا جائے اسی طرح محول اور کمپنی اچھے لوگوں کی ہو جس میں آپ کی صلاحیتوں کو پنپنے اور بڑھنے کا موقع ملے اور پھر یہ ہے کہ انسان اس کے ساتھ ساتھ محاسبہ نفس کرے جیسے دل کی صحت کے لیے ڈاکٹر کے پاس جانا اور اس سے مشورہ کرنا ضروری ہے اسی طرح کسی ایسے استاد یا مربی یا شیخ یا کسی بھی ایسے انسان کے پاس جا کے بیٹھنا کہ جس کو جا کر آپ اپنے دل کا حال بتا سکے اور اپنا محاسبہ کرا سکے جو آپ کو آپ کی غلطی بتا سکے اور جس کی بات آپ سن سکے یہ بہت ضروری ہوتا ہے جس طرح آپ ڈاکٹر کے مشورے کو سنتے ہیں مانتے ہیں جب آپ کو ڈاکٹر کہتا کہ آپ کی اتنی آٹریز بند ہو رہی ہیں فکر کریں آپ تو آپ مائن کر کے باہر نکل آتے ہیں یا آپ نے کتنی بری خبر سنائی مجھ کو میں تو آج سے آپ کی دشمن ہوئی کبھی نہیں آوں گی دوبارہ اس کلینک میں تو اسی طرح ایک استاد یا کوئی بزرگ یا کوئی بڑا یا کوئی آپ کا دوست آپ کو اگر بتائے کہ آپ کے اندر یہ خرابی ہے یا آپ کو اس اصلاح کی ضرورت ہے تو انسان اس کو اپنا دشمن نہ سمجھے مائن نہ کرے بلکہ اسے قبول کر لے تاکہ وہ اس کی دل کی صحت کے لئے پائدہ مند ہو کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رول یہی تھا وَيُزَكِّهِمْ ایک ہوتی ہے تعلیم تلاوت تعلیم کتاب و حکمت کی سب چیزیں ٹھیک ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ تذکیہ بہت ضروری ہے اور تذکیہ عموماً انڈویجیل لیول پر ہوتا ہے تربیت کے لئے ہر پودے کو الگ سے دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے جیسے ایک مالی باغ میں جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے بس کھڑے ہو کے پانی دے رہا ہے ادھر ادھر چلا گیا نہیں وہ کیا کرتا ہے مالی ہر پودے کو الگ سے دیکھ اور ہر ایک کی الگ طرح کٹنگ کرے کچھ گھاس ہوتے ہیں کچھ درخت ہوتے ہیں کچھ بیلیں ہوتی ہیں انسانوں کی بھی قسمیں ہوتی ہیں سب کو ایک لاتھی سے ٹریٹ نہ کیا جاتا ہے مومن مومن کا آئینہ ہوتا ہے عمر بالمعروف و نحیہ نلمنکر کس لئے کہا گیا ہے ہم عموماً اصلاح کا کون سا طریقہ اختیار کرتے ہیں بس شکایت لگا دیتے ہیں جا کے وہ فلانا یہ خرابی کر رہا ہے دیکھ لیں آپ ایسے ہوتی اصلاح مومن مومن کا آئینہ ہے آپ خود نپٹیں خود بات کریں خود دوسرے کو سمجھائیں اگر آپ کو کہیں کوئی خرابی نظر آری تو آپ میں وہ ایمانی جرت کیوں نہیں کہ آپ کسی کو بتا سکے کیا کہا گیا کہ جو برائی کو پھر دل میں بھی نہیں برا سمجھتا بتانا تو در کنار اصلاح تو در کنار اس کے اندر تو پھر خود ہی ایمان کوئی نہیں ایمان کا ذرہ بھی نہیں ہے اس کے اندر جس کو برائی نظر نہیں آتی اگر ہماری آنکھیں اتنی بند ہیں کہ ہمیں کسی کی خرابی نظر ہی نہیں آتی اپنے دائیں بائیں بتانا تو دور کی بات تو پھر ہمارے تو اپنے ہی حال خراب ہے ہم کسی کی اصلاح کیا کریں گے تو مومن آنکھیں بند کر کے غفلت اختیار کرنے والا اور بے خبری کی نیند سونے والا نہیں ہوتا اس کی آنکھیں بند بھی ہوں تو دل جاگتا ہے وہ تو نور بصیرت سے دیکھتا ہے مومن کی فراسط سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کی نور سے دیکھتا ہے خاص بصیرت اس کو نصیب ہوتی اور یہ بصیرت کس کو ہوتی ہے نصیب جس کا دل چمکتا ہو اور آپ کو پتا ہے کہ دل ایک دفعہ چمکانے سے نہیں چمکتا اس کو مسلسل چمکاتے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے بہکی کی ایک حدیث ہے ہر چیز کو چمکانے کے لیے کوئی نہ کوئی چیز ہوتی ہے جیسے شیشہ چمکانے کے لیے الگ چیز ہوتی ہے لوہے کی چیز پیتل چاندی سونا ہر چیز کو چمکانے کے لیے ایک الگ میٹر ہوتا ہے تو دلوں کو بھی چمکانے والی ایک چیز ہے اور وہ کیا ہے اللہ کا ذکر دل کی جو خراب حالت ہے اس کی اصلاحہ کے لیے اللہ کا ذکر بہت ضروری ہے اور پھر اللہ کے عذاب سے بچانے کے لیے سب سے مؤثر چیز جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے الذین آمنوا تطمئن قلوبهم بذکر اللہ علا بذکر اللہ تطمئن القلوب ذکر اللہ غزا ہے دل کی صفائی کا ذریعہ ہے تبرانی کی حدیث ہے ان للقلوب صدع قصدع النحاس دلوں کو زنگ لگتا ہے جیسے پیتل کو زنگ لگ جاتا ہے وَجِلَاؤُهَا الْاِسْتِغْفَارِ اور اس کی صفائی استغفار سے ہوتی ہے اور سب سے بڑی گواہی تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے آپ نے فرمایا اِنَّهُ لَيُغَانُواْعَلَا قَلْبِي میرے دل پہ بھی غبار سا آجاتا ہے یعنی اور تو کسی کو آپ کیا کہیں گے وہ اللہ کے رسول ہیں جن کے قلب مبارک پر قرآن اترتا وہ کہتے ہیں اِنَّهُ لَيُغَانُواْعَلَا قَلْبِي میرے دل پہ بھی غبار سا آجاتا ہے تو آپ کیا کرتے تھے اس غبار کو دھونے کے لئے وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبَعِينَ مَرَّهِ اور میں دن میں ستر بار اللہ سے استغبار کرتا ہوں آپ دیکھئے ایک وہ کیفیت ہوتی ہے جب آپ کا دل اللہ کی محبت میں جوش مارا ہوتا ہے ایک خاص تسکین کی اتمنان کی ایک خوشی کی اندر ایک محبت کی چاشنی کی ایک کیفیت ہوتی ہے جو آپ محسوس کرتے ہیں اور ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ اس کیفیت کو مسکر رہے تھے لانے کی کوشش کر رہے تھے وہ آنے ہی رہی ہوتی جیسے اوپر کوئی چیز آئی ہوئی ہے یا نیکی کرنے کو اس طرح دل نہیں چاہتا جیسے آپ بھاگ کے کر لیتے ہیں ہوتی ہے نا کیفیتیں بدلتی ہیں کیونکہ دل اوپر نیچے ہوتا ہے قلب ہے نا اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے ایک حالت میں نہیں رہتا اور یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے انہو لا یغانو علا قلبی یہ کیوں ہوتا ہے بعض وقت کوئی مو سے غلط بات نکل جاتی بعض وقت کوئی غلط کام ہو جاتا ہے بعض وقت نماز میں تاخیر ہو جاتی یا نماز اس طرح نہیں پڑھ پا رہے جس طرح آپ پڑھنا چاہتے ہیں یا کوئی آپ سے چیز فرض کے درجے کی بھول جاتی ہے جو آپ کو کرنا چاہیے تھا آپ نے نہیں کیا یعنی سینکڑوں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو انسان کے دل پر بولڈ ڈالتی ہیں عموماً آپ دیکھیں کہ ہر مرضی کے خلاف چیز دل کے اوپر بولڈ ڈال تو پھر اس کیفیے سے کیسے نکلا جائے تو اللہ کا ذکر اور ذکر میں خاصتار پر استغفار ایسی کیفیات کو دور کرنے کے لیے مفید اور ممد ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے دلوں کی کیر کرنی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ دلوں کی صفائی بھی کیسے ہوتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل زنگ آلود ہو جاتے ہیں دندلے ہو جاتے ہیں میلے ہو جاتے ہیں جیسے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو صحابہ نے ارز کیا کہ لوہے کا زنگ دور کرنا تو ہمیں آتا ہے کیسے رگڑ کے چمکا کے صاف کر کے اس کو رکھ سکتے ہیں لیکن دلوں کا زنگ کیسے دور کیا جائے اور دلوں کا زنگ کیا چیز ہوتی ہے یہی زنگ ہوتے ہیں یہ گندگیاں ہرس، حوث، نفرت، غم، غصہ، حسد، بدگمانی یہی دلوں کے محل ہیں ان کو کیسے دور کیا جائے آپ نے فرمایا موت کو یاد کرنا اور قرآن کی تلاوت پھر بات کہاں جا پہنچتی ہے یہ اتلو نہ کتاب اللہ پہ کتاب اللہ کی تلاوت اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق آپ کے دلوں کے ان میلوں کو دھو دے گا ان کو چمکاتا جائے گا خوبصورت بناتا جائے گا آپ دیکھئے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ظاہری شکل و صورت میں معمولی ہوتے ہیں مگر ان کے دل اچھے ہوتے ہیں دل خوبصورت ہوتے ہیں تو دلوں کی خوبصورتی ان کے چہروں سے چھلک رہی ہوتی ان کے پاس بیٹھ کے لطف آ جاتا ہے ان سے مل کر دل خوش ہو جاتا ہے دل باغ باغ ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے دلوں میں کسی کے لیے نفرت، حسد، غم، غصہ کچھ نہیں لیکن یہ دلوں کی صفائی اتنی آسان نہیں ہے اس کے لیے صبر چاہی ہوتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ پر توقل کی ضرورت ہوتی ہے جب اللہ کی محبت اس دل میں آتی ہے جب آخرت کا فکر اس دل میں آتا ہے تو یہ گندگیاں خود بخود دھلنے لگتی ہیں نکلنے لگتی ہیں بلکل ایسے ہی جیسے اگر گلاس کی اندر میلہ پانی ہو اور آپ صاف ڈالنا شروع کر دیں ٹیپ کے نیچے رکھ دیں تو کیا ہوگا تھوڑی دیر میں سارا میلہ نکل جائے گا اور صرف صاف شفاف پانی کا گلاس بڑھ جائے گا تو بلکل اسی طرح کتاب اللہ کی جب بہار دلوں پر پڑھنا شروع ہوتی ہے تو اندر کی محل کو چیل دھل دھل کے نکلنے لگتی ہے اور ایک وقت آتا ہے کہ واقعی صاف چیزیں اس میں سجنے لگتی ہیں اور سب گندگی دھلنے لگتی ہے دھل جاتی ہے اور یہی کیفیت تھی صحابہ کرام کی دلوں کی جس کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو ایمان اور اللہ کی محبت دلوں کو خوبصورت بنا دیتی ہے تو اصل نسخہ کیا ہے اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت اللہ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے بننے کے لیے اب ذرا چہروں سے تھوڑا سا پرست حاصل کر کے دلوں کی طرف توجہ کیجئے خوبصورت دل چاہیے اللہ کو شکل نہیں چاہیے دل چاہیے وہ تو بلال حبشی جو چپٹے ناک والے تھے اور کوئی ان کے پاس مال نہیں تھا پورا لباس بھی نہیں ہوتا تھا ان کے پاس پہننے کے لیے لیکن اللہ کے محبوب ترین بندوں میں سے تھے کس وجہ سے ایمان کی وجہ سے غلام تھے لیکن حضرت عمر کہا کرتے تھے سیدنا ابی بکر آتا کا سیدنا بلال کہ ہمارے آقا ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کرایا تھا بلال غلام تھے سیدنا ہو گئے سیدنا کوئی شکل نہیں دیکھ رہا پروائی نہیں کسی کو کسی میں کوئی احساس کمتری نہیں کیونکہ اصل چیز ایمان ہے تقویٰ ہے اللہ پر توقل ہے اللہ کی محبت ہے جو دلوں کو خوبصورت بناتی ہے لہٰذا دل خوبصورت بنانے کے پروگرام پر عمل کرنے کے لیے یتلو نہ کتاب اللہ کا طریقہ اختیار کرنا ہوگا اور پھر ہمیں دو چیزوں کو ان کی ضرورت کے مطابق توجہ دینی ہے صورتیں اور اموال کیونکہ ضرورت ہے انسان کی ان سے غفلت تو نہیں بھرتنے کو کہا گیا جس لائق جس مستحق ہیں بس اتنا اور باقی اس چیز کو سجانے چمکانے دھونے بنانے کی پیچھے لگ جائیں ساری افرڈ ڈال دیں جو آپ نے اللہ کے سامنے پیش کرنی اور وہ ہیں دل اور عمال اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ ان کو کیسے خوبصورت بناتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدکا نشہد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوب علیک